قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے تو حدیث کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا ہے پھر ذائقہ ایمان کا چکھا جائے گا اور نصیب ہوگا ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَقِ غِيْرِ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اور دین تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو اسلام کے علاوہ کوئی دین جب کوئی کسی کو بولتا ہوا دیکھو خواہ وہ انسانیت کو دین کہے خواہ وہ حیوانیت کو دین کہے خواہ وہ کتوں کے دین کی بات کرے خواہ وہ بلوں کے دین کی بات کرے خواہ وہ کالوں کے دین کی بات کرے خواہ وہ بگوں کے دین کی بات کرے نہیں دین اگر ہے تو ان چیزوں کے اندر معدود نہیں ہے دین وہی ہے جس کا نام اسلام ہے حدیث شریف میں آتا ہے ابن عباس کا قول رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے طور پر بھی یہ الفاظ دوسری کتابوں میں موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام و یعلو ولا یعلا علیہ اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے اسلام کے اوپر کوئی دوسرا اسلام سے بلند نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے ہمارے پاس ضمیر کو مطمئن کرنے والے دلائل موجود ہیں ابھی میں نے چند باتیں اہم پوائنٹ اوٹ کی ہیں کہ اسلام قرآن سب سے آخری دین ہے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا ضمیر اتنا مطمئن ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ جو جہاد کا سسٹم ہے نا اسی ضمیر کے مطمئن ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ تلوار اٹھانی آسان نہیں ہوتی ہمارے دین کے اندر جو مرتد کی سزا رکھی گئی ہے دوسرے مذہبوں میں یہ کیوں نہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا اب باتیں بناتے ہیں پہلے بیان کر دیتے نہ تو نمبر لے جاتے ہیں اسلام نے یہ بات کر کے میدان مار لیا ہے اس لیے کہ اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ اگر حق کا گوی دین دنیا میں ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے اس دین کو کوئی کیوں چھوڑے یہ تھوڑی سی میں نے ٹھلک دی ہے جہاں تک اسلام کے اندر کی تعلیمات کا تعلق ہے اللہ کی وحدانیت اسلام کا ترہ انتیاز ہے اللہ کی ذات ہو اس کا وجود ہو اس کا استعقاق عبادت ہو اس کی صفات کا معاملہ ہو ہر لحاظ سے اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے دوسری عدیان و مذہب کے مقابلے پر فائق ہیں اور تمام مشرقین کے اوپر ایک توحید کا عقیدہ ہیتنا زیادہ غالب ہے کہ ان کے تمام لچر دلائل اسلام کی براہین کے سامنے مات کھا جاتے ہیں ایک کل ہو واللہ احد کا ہی جواب نہیں ہے مت چھیڑو ہمیں الحمدللہ علمی طور پر ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہمارا کونسپٹ بڑا کلیر ہے اور ہم ہر بات کا اور ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں